یہ آئیم ایف پروگرام تھا یہ کافی ڈیفیکل تھا اس میں انہوں نے فرنٹ لوڈنگ کر دی ساری کی ساری اور ایسی کنڈیشنز ڈال دیں جو کہ جس کی ایک پولیٹیکل کاؤسٹ بھی ہوتی ہے لیکن آئی تنگ اس حکومت نے وہ جو سخت کنڈیشنز تھی اس کو بھی اس کے ہوتے ہوئے بھی وہ فالو کیا اور سٹیبلیٹی کی طرف لے کے چلے گیا کرنٹ اکاونٹ سٹیبلیٹی ہو گئی لیکن پھر آپ کا کووڈ ہو گیا ہماری فلسوی یہ ہے کہ ہم نے اب بیسکلی سٹیبلیزیشن سے نکل کے گروہ موڈ میں جانا ہے ہم نے اس اکانومی کو گروہ کرنا ہے تو پرائی سٹیبلیٹی ہے ہمارے ایف بی آر میں جانا ہے کہ ہرہیسمنٹ ہے ہمارے لوگ کیوں نہیں ٹیکس نیٹ میں آتے ہو اس لیے نہیں آتے کہ ہرہیسمنٹ ہے ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے اس بجٹ میں انشاءاللہ ہم کو ایسے پروگرامز لائیں گے جس میں ہرہیسمنٹ جو ہے اس کو کم کریں گے بلکہ الیمنیٹ کرنا پڑیں گے ہم نے ان سے بات کیا اور وہ کافی سپیتی ہے ورلڈ بینک بھی اور آئی ایم ایف کی مینی ڈیریکٹری بھی تو ہم نے ان سے بیٹھ کے یہ دیکھنا ہے اور یہ ہم نے ان کو کہنا ہے کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام سے نکلیں گے نہیں لیکن ہمیں آپ کو ذرا کچھ سپیس نہیں اور اس کو ہم طریقے کار جو چینج کر دیں گے تاریف انکریز is not the only way to raise money all they are interested کہ ہمارا جو سرگلر ڈیٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اس کے اوپر کوئی تھوڑی بریکس لگنی چاہیے